سیریل نت کرشنا اور گوری کی کہانی میں کرشنا توفان میں دوڑتے ہوئے جاتی ہے اور یہاں سیڑھیاں چڑھ کر اپنی پرتکیا پوری کر رہا ہے جیت سب سے لفٹ مانگتی ہے آٹو والے سے وہ کہتا ہے ادھر کا راستہ خراب ہے میں نہیں جاؤں گا تب ہی کرشنا کہتی ہے مجھے جانا ہی پڑے گا اس کے پیر میں چھوٹ لگ جاتی ہے اور وہ درد ہونے لگتا ہے تب ہی اوپر مندر پر چڑھ جاتا ہے جیت اور آخر کار پہنچ جاتا ہے اور تھک کر گر جاتا ہے لیکن د نہیں بچتا ہے تب ہی کرشنا وہاں آ جاتی ہے اور اس کے دیئے میں تیل ڈال دیتی ہے دونوں مل کر دیا بھگوان بھولی نات کے سامنے رکھتے ہیں جیت کرشنا سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے اتنی گلتیوں کے بعد بھی تم یہاں آ گئی ہو تم نے مجھے معاف کر دیا ہے اگر نہیں کیا ہے تو مجھے معاف کر دو اور میں نئے سرے سے جندگی شروع کروں گا تب ہی بہت بتاتا ہے کہ مجھے جب پتا چلا کہ گوپالا کے پاس تمہارا دل ہے اس لیے مجھے اس سے اٹیچمنٹ ہو گیا ادھر ایک نئی انٹری ہوتی ہے سیریل میں کسی نئے ویکتی کی جو صبح اٹھتا ہے سو کر اور اس کے پاس بہت سارے نوکر چاکر ہوتے ہیں جو اسے ایک اکر کے جوز چائے کپڑے ساری چیزیں سرب کرتے ہیں تب ہی اس کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ آگ میں گھس کر ایک فوٹو بچا کر لاتا ہے جیسے وہ اسے بہت زیادہ کیمتی ہو اور جن نوکروں نے اس میں آگ لگائی تھی انہیں وہ گھر سے نکال دیتا ہے وہ پیر پڑتے ہیں تب بھی وہ نہیں مانتا ہے یہاں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہے جیت کی سب ٹھیک رہے ادھر اس کی بوہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہیں اپنی بہن کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ بولتا ہے کہ میرے لیے پریوار ہی سب کچھ ہے وہ میٹنگز بھی کینسل کر کے اپنی بیٹی کے فنکسن میں چلا جاتا ہے یہاں کار خراب ہو جاتی ہے جیت کی تو وہ پانی لینے چلا جاتا ہے تب ہی کرشنا اس فنکسن میں جاتی ہے اور اسے ایک چھوٹی بچی ملتی ہے روتی ہوئی وہ اس کے پاس بیٹ جاتا ملتی ہے